لاہور پریس کلپ میں لیفٹ ڈیموکریٹک فرنٹ کے رہنمہ ڈاکٹر تیمور رحمانی، بابا جانی، حق نواز سندھی، آبدہ چودری، فاروق تاریخ کی مشترکہ پریس کانفرنس غریبوں پر بڑھتے ہوئے ٹیکس، مہنگائی، بیرزگاہ، امیر ملکوں کی نو مالیاتی تسلط اور اس حساب کے پس منظر میں غریبوں مالک کو تاریخی تلافی کا مطالبہ کرتے ہیں جس سے ایک ہی نوٹ مار کا اضالہ ہو سکی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ امیر مالک اور مالیاتی ایڈارے غریبوں مالک سے کرزہ جاگ کی وصولی فوری مند کریں غریبوں کے بجائے امیروں سے ٹیکس حصول کیا تھا آدمی انسان کا بول پالا ہونے چاہیے اور فرمایہ قرآن سامراجی نظام جو اس گوران کا سبب بن رہا ہے اسے ختم ہونا چاہے واضح پر اسرائیل کی بمباری اور حملے نے ان کے معاشرے کا بنیادی مہنشاہ متبا طور پر تباہ کر دیا ہے جو کہ نسل کشی ہے چینس آئی ہم پاکستانی عوام سے پیل کرتے ہیں کہ جو کمپنیاں اسرائیل کی مدد کر رہی ہیں ان کا بوائی پارٹ کیا جائے ہم ملک بھر سے بائیس مختلف کینڈیٹس کو فیلڈ میں کھڑا کر رہے ہیں جس میں سے نو کینڈیٹ عبامی مرکرز پارٹی دس کینڈیٹ عبامی تائریک دو کینڈیٹ عبو کے خلق پارٹی ایک کینڈیٹ مزدور کسان پارٹی اور مزید کینڈیٹس بھی ہم کھڑے کریں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے ترقی پسند عوام پاکستان کی ترقی پسند ہو ہوتے ہیں مزدوروں کے ساتھ ایک جینڈیٹر کی طرف جائیں گی نہ کہ وہ کسی پیٹی پارٹیوں کے پیچھے چلیں جنہوں نے پہلے ہی کئی دفعہ ہمیں ڈسپوائنٹ کیا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی ہی بنائی بھی ہوتی ہیں یا اگر اسٹیبلشمنٹ کی بنائی بھی نہیں ہوتی تو اسٹیبلشمنٹ کے سہارا پر ہی چلتی ہیں ہم عوام کے سارے پر چلنا چاہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ عوام ہمیں سپورٹ کریں گی ان کو پتا ہے کہ وہ اتہائی حساس مانگا ہے اور لاکھوں اکر زمینیں ہیں جو ذریعی انقلاب کے ناپے وہ مختلف کمپنی کو دی جا رہی ہے اور خاص کر کے جو فوج میں جو اپنی کپنیا بنائی ہے ان کو دی جا رہی ہے ابھی ریسنٹ کے جو صدقی حکومت نگران حکومت باون ہزار سات سو تیرہ اکر زمین اس کا نوٹیفکیشن نکال آئے اور وہ گرین کارپرینٹ لیمیٹڈ کمپنی ہے وہ بھی فوج کی بنائی ہوئی ہے اس کو دیا ہے اور آپ اس کارپرینٹ لیمیٹڈ کمپنی کا دیکھیں گے اس کو کوئی تجربہ نہیں ہے اس کا کوئی ویگ سائٹ نہیں ہے اور وہ اس کو بیس ملینٹ کے جو فنڈ ہے وہ بھی جائے گے یہ صرف سنجھ میں زمین نہیں دی جائے رہی ہے یہ پرجاب میں دی جائے رہی ہے اور آدھا شمار وہ بتاتے ہیں کہ تیرہ لاکھ ریکر زمین وہ پرجاب اور سرائی کی بیٹھ کی دی جائے رہی ہے مختلفہ کی ہے اس طرح سات لاکھ ریکر بلوجستان کی ہے اور تیرہ لاکھ ریکر سنجھ کی زمین ہے اس کے علاوہ سنجھ کی زمین پہ اور بھی گفتہ ہے دیکھیں آج ہماری دس سیاسی جباتوں کے الائنس کا لیفٹ ڈیموکریٹر فرنٹ کا اجلاس ہوا ہے جس میں ہم نے الیکشن میں ایک دوسرے کے مدد کرنے اور ایک دوسرے کے خلاف امیدوار کھڑا نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہم نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ ہم ڈٹ کر سرمایہ دار جگیدار پارٹیوں کو مقابلہ کریں گے لاہور سے بھی ہم دو سیٹوں سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں جس میں مریم نواز کے مقابلے میں ہم نے ڈاکٹر امار علی جان کو کھڑا کیا ہوا ہے اور جہاں پہ بلاول بھٹا ہے وہاں پہ مضمل کاکڑ ہمارے امیدوار ہیں اور اس طرح ملک مختلف علاقوں سے ہم نے اپنے امیدواروں کو کھڑا کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم جہاں پہ بلوچ خواتی سے زارے جگجیدی کرنے آئے ہیں اور فلسطین کے ایشو پر اسرائیلی ریاست کی شدید مضمت کرنے کے لیے آج ہم سب کٹھے ہوئے ہیں جی میرا نام بکشل تلو ہے میں عوام برکس پارٹی کا فیڈرل جنرل سیکٹری ہوں تو آج اجلاس ہوا تھا لیف ڈیموکریٹی فرنٹ کا جس میں نو بائے بازو کی جماعتیں ہیں اس کی میمبر ہیں تو بنیادی جو نقاط تھے وہ پریس کانفرنس کے حوالے سے ہی تھے کہ کارپوریٹ لینڈ گریب ہے اور الیکشنز میں جو پلائنگ فیلڈ لیول فیلڈ نہیں دی جا رہے پی ٹی آئی سمیں تمام دوسری جماعتوں کو اس کے حوالے سے تھی جو ملک کی معاشی اپتری اور آئی ایم ایف کی شکنجے میں جو دیا جا رہا ہے ملک کو تو وہ صورتحال تھی جو جبر تھا جو بلوش خواتین کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ریاستی جبر نگا ہو رہا ہے دن بہ دن تو ان تمام معاملات پہ اسرائیلی جاریت کے خلاف بھی تو آج یہ بائی بازو کی پریس کنفرنس تھی جس میں اس نے یہ بتایا کہ وہ بائیس کنڈیڈیٹ میں کھڑے کر رہے ہیں کلیکٹیولی مختلف جماعتوں سے تو بنیادی جو معاملہ تھا کہ ذرا اصلاحات کیے جائیں مقامی جو بے زمین کسان ہیں بڑی تعداد میں جو میل نوٹیشن کا شکار ہے یعنی آپ سندھ میں ہی دیکھیں کہ مور دن سیونٹی پرسنٹ کسان جو ہیں وہ میل نوٹیشن کا شکار ہے تو جو فوٹ سیکیورٹی میڈل ایس کے ممالک کو لاؤ کے وہ بنیادی دور پہ ہم دوستے سفر کر رہے ہیں پیداوار کرتے ہوئے بھی تو ذرا بجائے جو فوج کی بنائے ہوئی کمپنیوں کو کارپورٹ کمپنیوں کو زمینی دی جائیں وہ مقامی کسانوں کو زمینی دی جائیں اور فری اینڈ ٹرائل ایلیکشنز ہو جبر کے خلاب کی گئی اور آنے والے جو انتخابات ہیں اس میں جو ہمارے نمائندے کھڑے ہیں ہم نے متوادل کے طور پر ایک پیش کیا ہے ایک تو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی جو پولیسیز ہیں ان کے مخالفت کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں کسی کسی بھی مداخلت نہیں کرنی چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ کارپورٹ فارمنگ ایٹ کے تحت جو زمینیں ملٹینیشنل کمپنیوں کو اور فوجی کمپنیوں کو دی جا رہی ہے اس سے بہتر ہے ذرہی اصلاحات کی جائیں ہم سمجھتے ہیں فلسطین اور غازہ میں جو ہو رہا ہے اس کی ہم مضمت کرتے ہیں مہارنگ بلوچ کی ریالی کو جس طرح سے کرش کیا گیا اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت غلط اقتام کیا گیا اور ہماری جو اوورال پولیسی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک سوشلسٹ ریاست بنانا چاہتے ہیں سوشلسٹ مویشت بنانا چاہتے ہیں